ایک سوال یہ بھی ہے نفر پڑھ لو آخر میں جا کر وطر پڑھنا وہ تحجد کا طریقہ سکھایا تھا یہ نہیں کہ اس کے بعد نفر حرام ہو گئی ہے بڑے پڑے صحابہ کرام پڑھتے تھے جنہوں نے پہلے وقت پڑھ دے وطر آخر رات میں پڑھ کر صرف نفر ہی پڑھتے یہاں کئی لوگ نقزد وطر کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ پڑھ لیے وطر صبح اٹھتے ہیں پھر ایک وطر پڑھتے ہیں پہلے وطر کو آتے ہیں توڑ جاتے ہیں وہ تاک تھا تاک نہیں رہا جو تو بن گیا یہ سارا خام خاکت کہ لوگ کوئی نہیں اگر کسی نے پہلے وقت پڑھ لیے بسم اللہ وطر ختم ہو چکے اب دو دو کر کے نفر پڑھ جتنا پڑھ اگر نہیں پڑھے تو پھر دو دو کر کے نفر پڑھتا جائے آخر میں جا کر وطر پڑھ موسیقی